بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کیے اپنیڈ اپنیڈ یہ ہے کہ شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے یعنی کہ شاہ سلمان کی طرف سے چھے خوش خبرییں بھائی بتا دی گئی ہیں خاتی بھائیوں کو اس سے بھائی کافی اچھا فائدہ ہونے والا ہے خاص کا اکامہ ہولڈر افراد جو سعودی ریبیہ میں مقیم ہے یعنی کہ کون سے مہنے والے یا کون سے شعبے والوں کی چھے ماہ کی فیس معاف کر دی گئی ہے اور کون سے مہنے والے یا کون سے دوسرے شعبے والوں کی چھے ماہ کی فیس ڈیلے کر دی گئی ہے اس کے مطلقہ آپ بھائیوں کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا بھائی سادہ اور ڈٹیل کے ساتھ سادہ الفاظ کے ساتھ یعنی کہ تو پہلے آپ کو بتا دوں میں کہ یہاں پر کچھ بندے اکثر بولتے ہیں جی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اس ڈیڑھ کو یہ ہونے والا ہے جی آپ بھائیوں کو میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی یہ ہے وہ ہے تو ایسے تمام تر بندے آپ بھائیوں کے ساتھ خاص کر یہ جو فلائٹس وغیرہ اور چودہ مارک کو کفیل سسٹم ختم ہو رہا ہے اور یہ اکامہ فیس کو لے کر اس کے مطلق آپ بھائیوں سے بہت سے جھوٹ بولے گئے ہیں پہلے ابھی بندے بول رہے ہیں وہ سب بھائی اپنے طرف سے آئیڈیا لگاتے ہیں کسی کو کسی چیز کا کچھ بھی علم نہیں ہے جب تک سعودی گورمیل کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی کنفرم نیوز نہیں بتائی گئی تو بھائی آج کی نیوز کنفرم ہے آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں بندے آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا اور تفصیل سے آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا اکاموں کے مطلق بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں فرمای کچھ چیزیں بتا دوں یعنی مکہ مدینہ میں رہائش کی سہوریہ دینے والے تمام در افراد کے لائسنس وغیرہ میں ایک سال کی تسیح یعنی ایک سال کی فیس ان کی معاف کر دی گئی ہے اس سے اگر بات کریں مکہ مدینہ میں ہی سیاحت اور ہوتلنگ کے نظام والوں کے لائسنس وغیرہ میں بھی ایک سال کی ان کے بھی لائسنس وغیرہ کی ایک سال کی فیس معاف کر دی گئی ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو شوب وغیرہ بھی یہاں پر بناتے ہیں تو آپ کو بلدیا وغیرہ کی پرمیشن دیوار کے ساتھ لٹکانی پڑتی ہے تو ہوتلیم وغیرہ کے بھائی لائسنس ہوتے ہیں ان کا سال کا ٹیکس وغیرہ اس لائسنس کے اوپر ان کو دینا ہوتا ہے وہ موافق کر دیئے گئے ہیں حج اور عمرہ کو لے کرو انشاءاللہ اس سال حج ہوگا تمام تر ملکوں سے افراد بھی آئیں گے پوری امید آئی ہے ہمیں پچھلے سال کی طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سال حج ہوگا اور بڑا حج ہوگا جی آنے والے وقت میں اس کے مطلق بھی آپ بھائی اس سال ڈیٹیل سے شیئر کروں گا اچھا اگر بسوں کی بات کریں وہ ٹرانسپورٹ جو بھائی حرم کے اندر چلیں گے یعنی مکہ سے مینہ مزلفہ عرفات کے لیے وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے جیسا کہ آپ دمام سے آتے ہیں عمرے کے لیے وہاں سے آپ نے ایک سو یا ڈیڑھ سو ریال میں ٹکل لی ہے پانچ دن کا سٹے آپ نے عمرہ کی ہے واپس چلے گئے ہیں ان بسوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے ان بسوں کے لیے ہے جو کہ بھائی حرم ہوتلوں سے حاجیوں کو اٹھاتی ہیں سیدھا لے کے جاتی مینہ پھر عرفات پھر مزلفہ پھر عرفات بھائی یہ حاج کا ڈیٹیل ہے جی تو وہ بسوں کو بھائی یہ سہولیات ہوگی کہ ان کے لائسنس وغیرہ بھی میں بھی ایک سال کی فیس موافق کر دی گی یہ ہاں ان کی جو کسٹم جیوٹی وغیرہ ہوگی سب سے پہلے آپ کو وہ بندے بتاؤں گا جی جن کے بھائی اکاموں میں چھے ماہ کے لیے ڈیلے کیا گیا ہے یعنی کہ چھے ماہ وہ اپنا اکامہ ابھی بھی تجدید رینیو کر سکتے ہیں لیکن ان کی فیس جو ہے ان کو چھے ماہ بعد بھی اگر وہ ادا کر دیں گے تو ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اور یا کسٹوں میں بھی یعنی کہ ایک مہینے کے حساب سے بھی اگر وہ کسٹیں دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم گاڑی یا موبائل وغیرہ ریلیز پر لے لیتے ہیں تو ایسے ہی ہے جی اگر ایک ماہ بعد چھے ماہ بعد جیسے ان کی مرضی ہے وہ فیس پے کرتے ہیں تو وہ کر دیں لیکن ان کی فیسوں میں چھے ماہ کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے وہ کون سے بندے ہیں جی آپ کو سب سے پہلے بتا دوں میں کہ وہ تمام تر ادارے جو کہ بھائی یہاں پر مقیم ہیں سعودی اریبیا میں پرائیویٹ ادارے مسسے وغیرہ جو کہ حج اور عمرہ کی خدمات پیش کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ تبوک میں موجود ہیں تبوک سے آپ حج کی تصریح بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ تبوک بلد میں کافی شاپ ہیں میں نے وہاں پر کا وزر بھی کیا ہوا ہے ہر شہر میں ہوتی ہیں تو آپ وہاں پر جاتے ہیں بولتے ہیں مجھے حج کی تصریح چاہیے تو وہ آپ کو حج کی یا عمرے کی بھائی پرمیشن یا تصریح بنا کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹ دیتے ہیں آنے جانے کا سارا خرچہ وغیرہ قربانی کا ساری ڈڈیل آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہاں پر جو بندے کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ سعودی حضرات تو ایک ایلیدہ بیت ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو خارجی بھائی کام کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر ہر شہر میں بھائی میرے حساب سے سینکنوں کی اتداد میں ایسی شاپ ہوتی ہیں تو بھائی آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب میں تو پھر ہزاروں کی اتداد میں ایسی شاپ ایسے مصحصات ہوں گے ان اداروں میں جو کام کرنے والے خارجی بھائی ہوں گے ان کے لیے سہولت ہے جی کہ آپ کے اقاموں کے لیے یعنی کہ آپ کے اقاموں کی فیض چھ ماہ کے لیے ڈلے کی جاتی ہے آپ چھ ماہ کے بعد بھی فیض پی کر سکتے ہیں یا مہینے کے مہینے بھی دے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جی کلیئر بات ابھی بات کر لیتی ہیں کن خوش خبری ہے جی کن خوش قسمت بور گئے ان بندوں کو کہ جن کی بھائی چھ ماہ کی فیض ہی معاف کر دی گئی ہے اگر آپ کا اقامہ بھائی دس ہزار کا لگتا ہے ان کا اگر اقامہ دس ہزار کا لگتا ہے تو ان کو پانچ ہزار معاف کر دیا گیا ہے وہ تمام طرح افراد جو آپ کو میں ابھی آپ کی سکلیم پر شاید وہ دکھا بھی رہا ہوں چھ ماہ کے لیے ان غیر ملکیوں کی فیض معاف کی گئی ہے جن کے بھائی جو کہ بھائی حج اداروں میں کام کرتے ہیں یعنی حج بھا عمرہ کے اداروں میں میں نے آپ کو پہلے بتایا حج بھا عمرہ کے اداروں میں لیکن وہ پرائیوٹ سیکٹر ہے جی یہ سرکاری ادارے ہیں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں سعودی ریبیا میں سرکاری ادارے بھی مجود ہیں ہر شہر میں مجود ہیں جو کہ بھائی حج کی اور عمرہ کی پرمیشن وغیرہ نکالتے ہیں اس کے لیے تمام طرح ڈٹیل تیار کرتے ہیں وہاں پر موجود جو خارجی بھائی کام کرتے ہیں سینکڑوں کی ہزاروں کی تداد میں ان تمام طرح افراد کے بھائی اقاموں میں چھ ماہ کی فیس مواف کر دی گئی ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا اقامہ دس ہزار کا لگتا ہے تو آپ کو پانچ ہزار اس میں سے مواف کر دیا گیا ہے باقی آپ کو صرف پانچ ہزار پی کرنا ہوگا اور آپ کا اقامہ ایک سال کے لیے ری میو کر دیا جائے گا اقاموں کے مطلق جو بھی اور بھی کوئی بھی کسی قسم کا بندہ آپ سے یہ بول رہا ہے یعنی کہ بھائی سائق عمومی ہے سائق شاہنہ ہے سائق خاص ہے عامل منزلی ہے عامل ہے عامل تنظیب مبانیام ہے یا جتنے بھی اور مینے یا جی سعودی ریبے میں ان مینوں کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ڈٹیل نہیں دی گی ہے صرف یہ دو ڈٹیل دی گی ہیں دو بندوں کو بھائی ایک کے بھائی اقاموں میں چھ ماہ کی فیس ڈلے کی گی ہے اور دوسرے کے چھ ماہ کی فیس معاف کی گی ہے یہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور کنفرم اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی نیوز اگر آپ سنتے ہیں تو وہ فیک ہوگی یہ اس کے مطلق آنے والے وقت میں کوئی بھی لیٹسٹ انفرمیشن اور آئے گی تو آپ بھائی کو ساتھ وقتاً فوقتاً میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ جی